اسلام علیکم اگر آپ کو تلاش آئے ٹو ٹو ٹری ریال والی اچھی سے گفٹ شاپ کا جو بیل کے اندوت جی ہاں آپ نے بلکل صحیح لینک پہ کلک کیا ہے تو اس ویڈیو ضرور دیکھئے اور اچھی لگے تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو یہ ہم گئے تھے جی لیڈیز مارکٹ میں مجھول ٹور سے ٹری ریال والی گفٹ شاپ میں تو آئیے دیکھتے ہیں یہ گفٹ شاپ کس طرح کی تھی اسلام علیکم ایوٹیوب فیملی hope you guys are doing great we are good too الحمدللہ جی ہاں آج ہم ٹوریال کی شاپ کا وزٹ کروانے جا رہے ہیں آپ کو جو کہ لوکیٹڈ ہے جبیل سینٹر میں اور لوکیشن میں ڈسکرپشن باکس میں منشن کر دوں گی تو آئیے میں آپ کو اس کا ایک اوورال لکھ دکھاتی ہوں اور بتاتی ہوں کہ کیا کیا چیزیں یہاں پہ مجود تھیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور کمنٹ اور لائک بھی لازمی کر دیجئے گا سو جی یہ ہے ایک اوورال لکھ اور میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت ہی خوبصورت ہے گفٹ شاپ ہے اگر آپ پاکستان جا رہے ہیں انڈیا جا رہے ہیں یا کسی اور کنٹری جا رہے ہیں اور وہاں پہ بچوں کے لیے بھڑوں کے لیے گفٹس لینے ہیں اور آپ کے پاس اتنی کپیسی نہیں ہے کہ آپ ان کو ایکسپینسیو گفٹس لے کے دے سکیں تو یہ ایک پروفیکٹ جگہ ہے جہاں سے آپ گفٹس بھی لے سکتے ہیں اور گھر کی چھوٹی موٹی چیزیں بھی لے سکتے ہیں ایون کے یہاں پہ کروکری بھی موجود تھی تو یہ سٹارٹ کرتے ہیں ہم پلاسٹک کی چیزوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پانی کی باٹلز رکھینی ہیں اور اس کے علاوہ اگر گھر کے کوئی تالے وغیرہ خراب ہیں یا نلکے وغیرہ چینج کرنے ہیں یا اس قسم کی کوئی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں یا سابودانی آپ نے لینی ہے سوپ کے لیے بھی ڈیفرنڈ اور پھر اس کے بعد فینیل اور اس سے چھوٹی چیزیں موجود تھیں تو جی اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے پارٹی سیکشن یہ تھا جی فائیو ریال کا اچھا میں بتا دوں یہاں پہ سب سے زیادہ ٹو ریال کی چیزیں تھیں اس کے علاوہ فائیو کی تھیں ٹین کی ٹین ٹوائیو کی تھیں فوٹی فائیو کی تھیں لیکن زیادہ تر چیزیں دو ریال کی تھیں تو یہاں پہ جو میں آپ کو تمام چیزیں دکھاؤں گے یہ زیادہ تر فائیو ریال کی یا ٹین ریال کی آپ پہ یہ دیکھیں یہ بابلز والا جو تھا یہ فور ریال کا تھا اچھا یہ شاپ ان کے لیے بھی بہت زبردست ہے اگر آپ بچوں کو گوڈی بیگز دینا چاہتے ہیں اگر کسی بچے کی برٹھٹے آ رہی ہے اور اس نے اپنے فرنڈز کے لیے گوڈی بیگز بنانے ہیں تو یہ جگہ ایک پرفیکٹ جگہ ہے اس کے علاوہ اید پہ کسی کو گوڈی بیگز دینا ہے بچوں کو تو بھی یہ پرفیکٹ جگہ ہے کیونکہ بچے جو ہیں زیادہ ایکسپینسیو ٹوائز کا صحیح سے یوز نہیں کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں تو بہتر ہے کہ بندے اتنی رینج کے ٹوائز لے اگر ٹوٹ بھی جائے تو انسان کو دکھ نہ ہو اور بچے بھی ہیپی ہو جائیں یہ دیکھیں کتنی کمال کے سارے ٹوائز لگے ہیں یہ اوپر والے جو ٹوائز تھے وہ ٹو ریال کے تھے کچھ فائیو ریال کے تھے اور بہت پیارے ٹوائز بڑے اچھی اور کوالٹی وائز بھی نومل تھے یہ میڈ ان چائنا تھے زیادہ تر اب یہ والا اگر آپ دیکھیں تو یہ سکس ریال کا یہاں پہ مل رہا تھا رائٹنگ پیٹ جبکہ لولو سے میں نے یہ بارہ ریال کا لیا تھا اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کچھ ٹوائز یہ تھری تھری ریال کے پیکٹس لگے ہوئے تھے تو کہہ سکتے ہیں آن این آف کے یہ ایک ویل پیکجڈ گفٹ شاپ ہے جہاں پہ آپ جا کے اپنے بچوں کے لیے لے سکتے ہیں اپنی فیملی کے بچوں کے لیے لے سکتے ہیں یا اپنے لیے بھی چیزیں بائے کر سکتے ہیں جیسے یہ میرے بچے ایک کی بجائے چھے چھے چیزیں لے رہے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ بیلونز کا ففٹی والا پیکٹ جو ہے میں نے سیڈہ فائیو ریال کا لیا تھا اس کے علاوہ ڈیفرنٹ کائنڈ آف بیلونز تھے اور ایون کے چپلز بھی جو تھیں آپ کو دس ریال کی مل رہی تھے جبکہ یہ ابھی بیگ ورلڈ سے میں ففٹین ریال کی دیکھ کے آئی تھی پھر ڈیفرنٹ قسم کے اتر پرفیومز روم سپریز اور ائر کنڈیشنرز اور ڈیفرنٹ کائنڈ آف ائر سپریز بھی پڑے ہوئے تھے اور بہتہاشا قسم کی ورائیٹی تھی اور جو پرائیس تھی وہ بھی سے مل گیا پھر آج کل کیونکہ یہ چھٹیاں ہیں تو بچے گھر میں بور ہوتے ہیں تو بچوں کے لئے کچھ ٹوائز وغیرہ بھی دیکھنے لگ گئی میں اور اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ کتنا پیارا گفت ہے اگر آپ دیں پاکستان یا انڈیا جاتے ہوئے اپنے فرنڈز اور فیملی میں تو یہ دیکھیں کتنے پیارے یہ کنگن بنے میں بارہ ریال کے ان میں سے میں نے بھی ایک لئے تھے اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے یہاں سے جو 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 جویلری خریدی اس کو استعمال کرتے میں مجھے تقریباً مہینہ ہونے والا ہے اور ابھی تک وہ بلیک نہیں ہوئی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھی کوالٹی ہے اور اتنی جویلری کی کلیکشن تھی کچھ چار ریال کچھ پانچ ریال کچھ دو ریال اور مزے کی بات سب سے زیادہ یہ ہے کہ جب اتنی زیادہ کلیکشن مل جاتی ہے تو آپ ایک ہی بجائے تین تین چار چار چیزیں گراب کر لیتے ہیں وہی حال میرا تھا کہ مجھے سب کچھ اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ ایک ہی بجائے میں تین تین چار چار چیزیں پکڑی جا رہی تھی اب آپ یہ دیکھئے کتنے کوئی پیارے اوپر بیگز ہیں یہ آپ یوز کر سکتے ہیں ٹرائولنگ کے طور پہ اور اس کے علاوہ یہ اوپر دوسرے بیگز آپ دیکھ لیں ان کی تھوڑی پرائیسز اب تھی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس قسم کی ورائیٹی بھی موجود تھی اور بہت خوبصورت قسم کے یہ پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے کیرنگز ٹو ٹو ریال کے پڑے ہوئے تھے اور یہ کیوٹی پائز بہت پیارے ہیں بچوں کو گفٹس دینے کے لئے تو آئیے ضرور اس کو وزٹ کریں اور اگر آپ کا ٹور ہو رہا ہے اپنی کنٹری جانے کے لئے تو یہاں سے ضرور گفٹ شاپ سے گفٹس خریدیں میرا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو ایسی چیزیں دکھاؤں جو کہ آپ کے لئے فائدہ مند اور آپ لوگوں کو ونڈو شاپنگ پسند ہے میری طرح تو آپ کو بھی دیکھ کے اچھا لگے اب یہ دیکھیں کتنا پیارا بیگز ہیں اور یہ تھرٹی فائیو ریال تک تھے میکسیم رینج ان کی تھرٹی فائیو تک ہی جا رہی تھی ہینڈ بیگز تھے گرلز وومنز کے اور پھر ساتھ میں ڈیفرنٹ کاسمیٹکز کی چیزیں تھیں جن میں نیل پالشز تھیں پھر اس کے لئے وہ آئی شیڈوز تھے اور پھر یہ چوریاں وغیرہ تھی کہ ورائٹی تو ٹو مچ تھی تو جب تک آپ جائیں گے نہیں نا تو آپ کو مزہ نہیں آنے والا کیونکہ جتنا آپ دیکھیں گے اتنا آپ کو مزہ آئے گا اور یہ لپ گلوس بھی بہت خوبصورت کلر کے لگے ہوئے تھے لیکن کیونکہ یہ میرے پاس پہلے ہی بہت چیزیں ہیں تو میں نے کوئی اتنی زیادہ یہاں سے چیزیں نہیں لیں یہ میں نے صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے ایک ویڈیو کا شوٹ کیا تھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ جولری کی بہت خوبصورت جو ہے ورائٹی موجود تھی اور آپ یہ دیکھیں پورے پورے پتے جو ٹاپس کے تھے وہ تھری تھری ٹو ٹو ریالز کے تھے تو نو ڈاؤٹیڈلی اتنی کم پرائز مگر اچھی چیز مل رہی ہے تو آپ کو لینی چاہیے جا کے اور بچیوں کے لئے تو اچھا لگتا ہے کہ بچیاں جو ہیں کپروں کے ساتھ میچنگ میچنگ ٹاپس ہیئر پنز اور جو ہوتے ہیں جولری سیٹس وغیرہ وہ پہنے تو یہ کتنے پیاری چیز ہیں آپ کو دیکھ کے آئیڈیا ہو رہا ہوگا اندازہ لگا رہے ہیں آپ کے کوئی دو ریال کا کوئی پانچ ریال کا یہ کلپ بھی میں نے بائے کیا تو اپنی بیٹی کے لئے فائیو ریال کا تھا اور یہ بہت ہی خوبصورت تھا اس کے علاوہ ڈیفرنٹ قسم کے ہیئر بینڈز تھے کوئی تھری ریال کے کوئی ٹو ریال کے کوئی فائیو ریال کے کوئی بندلز میں تھے فائیو ریال کے تو بیسیکلی مجھے یہ ساری شاپ گرلز کی اسیسریز کے لئے بھی پسند آئی آپ دیکھیں یہ کتنا پیارا بیٹس کا ہیئر بینڈ ہے اور آنلی فور تھری ریال پھر ڈیفرنٹ قسم کے آپ کہلے پونیز تھیں چھوٹی چھوٹی بچیاں جب ہی پونیز اپنے آؤٹفٹس کے ساتھ میچنگ پہنے تو کتنی کیوٹ اور پیاری لگتی ہیں ماشاءاللہ سے تو میں نے اپنی بیٹی کے لئے بھی یہاں سے بہت زیادی ہیئر اسیسریز لیے پھر اپنے لئے کچھ ہیئر کیچرز لیے جو کہ مجھے تھری ریال میں فور فور کے پیسز ملے آپ دیکھیں ڈیفرنٹ قسم کی ورائیٹی کتنی پیاری ہے کہ دل کر رہا ہے کہ سب کچھ ہی لے لیں جیسے میرا دل کر رہا ہے کہ آپ جتنی بھی لیڈیز واش کر رہے ہیں یا جتنے بھی فادرز واش کر رہے ہیں اپنی بچیوں کے لئے یہاں سے آکے آپ لے سکتے ہیں اور یہ پونیوں کا جو کالیٹی تھی وہ بہت اچھی مجھے لگی یہ تھری ریال کے اتنے زیادی بندلز تھی پونیز کی یہ دیکھیں کتنی پیاری ہیں یہ ٹو ریال کی تھی یہ بھی میں نے بائی کی تھی اور ان کی جو کالیٹی ہے وہ بھی اچھی ہے ابھی تک جو ہے وہ چل رہی ہے یعنی کہ اس کا الاسٹک ابھی تک خراب نہیں ہے too much variety to buy too much things to buy جتنا دیکھیں اتنا کم ہے آپ جائیں آپ وزٹ کریں آپ کو اچھا لگے گا انشاءاللہ جیسے مجھے اچھا لگا اور اگر آپ کو میری وینڈو شاپنگ اچھی لگ رہی ہے تو دو لیٹ می نو in the comment section اب یہ دیکھیں میں نے جیسے آپ کو بتایا یہ میں نے 3 ریال کے چار چار بندل کے hair catchers کے set لیے تھے اور جتنا دیکھیں اتنا کم ہے یہ clutches جو چل رہے ہیں hair clutches یہ آج کل بہت پیارے لگتے ہیں یہ میں نے بائے گی in fashion ہے اور جتنا دکھا دوں اتنا ہی کم ہے یہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے colors کے ہیں different outfits کے ساتھ different جو ہیں آپ clutches use کر سکتے ہیں hair پھر different pony under bun ponies اور جو hijab caps ہوتی ہیں وہ بھی available تھیں اور different summer کے لیے جو caps ہوتی ہیں کیونکہ آج کل گرمیاں ہیں اس کے علاوہ نماز کے لیے topیاں تھیں مطلب اتنا کچھ تھا اتنا کچھ تھا 2.3i ibal کبھی اگر آپ کو کوئی چیز نحی مل رہی ہے تو آپ یہاں آکے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گھی تو یہ تھی تسمیں خوبصورت خوبصورت سے پیارے پیارے تسمیں 3.3i ibal 2.2i ibal even کہ جب میں مہم دینہ میں گئی تو مجھے یہ تسمیں hop جا Script clothing section کی طرف clothing section میں scarves تھے undergarments تھے, socks تھے اور different varieties تھیں آپ دیکھتے جائیں آپ کو idea ہوتا جائے گا سو جی اب چلتے ہیں crockery section کی طرف جس میں glass وغیرہ تھے water cooler تھے یہ 30 ریال کے اور پھر different قسم کے glasses تھے آپ دیکھ لیں یہ 8 ریال کے ہیں جبکہ 5-10 ریال کی shops پہ یہ 10 ریال کے والے glasses ملتے ہیں پھر tea cups تھے پھر water bottles تھیں too much too much too much variety اور different قسم کی clothing clothing was normal not that good لیکن you can say کہ under roof a lot of things لیکن crockery میں کچھ چیزیں بہت اچھی تھیں دیکھیں steel کی جو برتن ہے وہ تھے plastic کے برتن تھے اب دیکھیں آپ میرے ساتھ اندازہ لگائیں کہ ایک جگہ پہ اچھی quality کے ساتھ less price میں minimal price میں چیزیں مل رہی ہیں دیکھتے دیکھتے آپ کو یہاں پہ میں بتاتی شہر لوں کہ this is not a paid promotion جو چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں میں ان چیزوں کی جو ہے ویڈیو شوٹ کرتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں تاکہ آپ بھی جائیں اور آپ بھی اندازہ لگائیں کہ ایک جگہ پہ اچھی چیز کم price میں کس طرح ملتی ہے تو جی یہ آپ کو idea دینا تھا میرا کام آپ جانا آپ کا کام ہے enjoy کریں میرے ساتھ وینڈو شاپنگ اور جائیں اور جو آپ کو چیز کی ضرورت ہے آپ جا کے لیں اچھا یہاں پہ پتیلیاں بھی تھیں بڑی بڑی steel کی پتیلیاں بجائے کہ آپ پاکستان سے لیں یہاں پہ اچھی کالٹی کی پتیلیاں بھی مل رہی تھیں جو کہ دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی اب جی میرے بچے آگے twice کی شاپنگ کی طرف اور ایک ہی جگہ دو دو تین تین چیزیں پکڑ کے enjoy ہو رہا تھا کہ کیا لینا ہے کیا نہیں لینا اور پھر finally مجھے یہ خوبصورت سا پیارا سا رکشہ پسند آگیا جو کہ جی ہمارا traditional vehicle ہے پاکستان کا اور پھر یہ میری بیٹی مجھ سے پوچھ رہی تھی ماما یہ کیا ہے تو پھر میں نے اس کو بتایا کہ یہ وہ رکشہ ہے جس میں آپ پاکستان میں جا کے بیٹھتی ہیں تو مجھے یہ اچھا لگا پھر میں نے یہ بائے کیا یہ تھا i guess 5 ریال کا اور اس طرح different different twice کی چیزیں تھی یہاں پہ اور اچھی تھی 2 2 ریال کی بھی تھی 3 ریال 4 ریال 5 ریال a lot of twice تو مزا آ رہا ہے آپ کو میرے سار let me know اور جی یہ میں اپنے بچے کو کنٹرول کرتے ہوئے کہ بس اور کچھ نہیں لینا لیکن اس کا جو کنٹرول ہے وہ بس تھا کہ مجھے جتنا دل کرے گا میں اتنی ہی چیزیں بائے کروں گا اور یہ باسکٹ میرے بیٹے نے تیار کی تھی اپنے لیے اور وہ سیلیکٹ کر رہا تھا اب اس میں سے مجھے کیا لینا ہے اور کیا چھوڑنا ہے خیر یہ آپ دیکھتے جائیں شاپ پہ بھی مل جاتے ہیں اس کے علاوہ زپ لک بیکس جو ہیں فائی فائی ریال کے یہاں پہ پڑے ہوئے تھے جبکہ میں نے جب بھی بائے کرتی مجھے ٹین ریال کے ملتے ہیں سٹیشنری کی بات کی جائے تو واقعی میں سٹیشنری کی بہت زیادہ آپشنز تھی یہاں پہ اور بچوں کے لیے یہاں پہ پورے پورے باکسز جو ہیں ٹو ٹو ریال سیون سیون فائی فائی ریال کی پوری پوری پینسلز کے سیٹس تھے اور سب سے اچھی مجھے یہ روکو کی پینسل لگتی ہے سیون ریال کی تھی اس کی سکہ بھی نہیں ٹوٹتا اور لیڈس کی بہت اچھی ہوتی پھر یہ کلر پینسلز تھیں مارکرز تھے اور ہائی لائٹرز تھے کپیز وغیرہ یہ ٹو ریال کی کپیز بھی موجود تھیں اور پھر یہ ارگنائزرز پلاسٹک کے کچھ سیٹس تھے سو دس وز ویڈیو جو کہ مجھے آپ کے لئے لازمی بنانی تھی تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور میرے ساتھ آپ بھی انجوائے کریں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو پلیز تو ناٹ فرگیت تو لائک سبسکرائب شیئر اور کمنٹ آن می چینل اور جاتے جاتے دیکھیں یہاں پہ مجھے رنگز بھی اچھی لگ گئی اور یہ ٹو ٹو ٹیال کی رنگز میں نے بائے کی اور ان میں سے مجھے سب سے اچھی جو رنگ لگی وہ گرین کلر کی تھی hope you like my video if you like my video please do not forget to subscribe take care of yourself اللہ حافظ